بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی جائرل کوکنگ و فاطمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیر ہوں گے خوش ہے بات ہوں گے سمسکر آتے ہوں گے تو آج میں آپ کے درشیئے کرنے جاروں بہت ادا مدیدار سی مونگ دال کی کچھڑی پھرانے کے راز پی تو آپ ایس اپی کرنے تک لازمی سے دیکھئے گا بچوں کی اور بڑوں کی دونوں کی بہت زیادہ یہ فیوریٹ سی ڈیش ہوتی ہے آپ اس ریس اپی کو ایک بار میری ریس اپی سے ضرور سے ٹرائی کریے گا آسان وے میں سمپل وے میں مدیدار سی فلیور فل سی اور بہت زیادہ جائے وہ خوشبودار سی میں آپ کو کچھڑی بنانا سکھا ہوں گے ریس اپی اچھی لگی تو ریس اپی کو لائک شیئر کومنٹ کے ساتھ فرانٹس اور فیملی میمبرز میں اس ریس اپی کو ضرور سے شیئر کریے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو پیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیں جی ریس اپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ چانور اور دال کو جو ہے وہ بھگو کر رکھ دیا ہے تقریباً بھی میں نے جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ سیلہ چانور لیے ہیں اور آدھا کلو سے تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے کم جو ہے وہ مون کی دال لیے تو میں یہ کچڑی جو ہے وہ مون کی دال میں بنا کر ریڈ کر رہی ہوں تو میں نے جو ہے وہ مون کی دال لی ہے تقریباً بھی آدھا کلو سے تھوڑا سا کم اور آدھا کلو ہی میں نے جو ہے وہ سیلہ چانور لیے ہیں دونوں کو اچھے سے دھوکہ بھوکہ لکھ دیا ہے تو اب ہم اسے سٹیج پر جو ہے وہ تقریباً بھی ایک پین میں تقریباً ایک پیاری کے قریب جو ہے وہ تیل ایٹ کریں گے یا ایک پیاری سے کم ایٹ کر لی جائے گا اپنے حساب سے جتنا جو ہے وہ کچڑی کو جوسی رکھنا چاہیں اتنا ہی جو ہے وہ تیل ایٹ کریں گے تو تقریباً میں نے جو ہے وہ چھوٹی ایک پیاری کے قریب جو ہے وہ تیل ایٹ کیا تیل کو اچھے سے گرم کیا گرم تیل کے اندر ہم نے ایک ادھا جو ہے وہ چاپ کی ہوئی پیاد ایٹ کر دی پیاز کو اچھا سا نرم کر لیا جب پیاز جو ہے وہ اسے سٹیش پہ آگئی تو اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسالے ایٹ کر دیں گے ایک ادھا جو ہے وہ تیز پات پتہ ایٹ کیا تین سے چارس میں ہم نے لانگ ایٹ کی ون تی سپون قریب اس میں ہم نے جو ہے وہ کھالی مجھ ثابت والی ایٹ کی ایک ادھا بڑی لائنشی ایٹ کی تقریباً دی ون ڈیبل سپون بھر کے شاہ زیر ایٹ کیا تمام چیزوں کو اچھا سا ویلکم بائن کیا اچھا سی جو ہے وہ مسالوں کی خوشبو آنے لگی فرائے کرنے کے بعد تو اسے سٹیش پہ ہم جو ہے وہ لیسن چاپ کیا ہوا ایٹ کر دیں گے لیسن کو اچھا سا فرائے کریں گے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تب ہم اسے سٹیش پہ جو ہے وہ دکن دک کے بلکل لو فلم پہ تمام چیزوں کو اچھا سا جو ہے وہ کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھا سے کھو چکی ہیں تو اب ہم اسے سٹیش پہ اس میں جو ہے وہ تقریباً بھی تین سے چار گلاس کے قریب پانی آٹ کریں گے پانی ہم زیادہ اس لیے آٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم آزار کیلو چامل بنا رہے ہیں تو تین گلاس کے قریب پانی جو ہے وہ انف رہے گا لیکن ہم جو ہے وہ کھچڑی بنا کر رہے کریں تو کھچڑی جو ہے وہ تڑی سی نرم سی ہوتی ہے زیادہ کھڑے کھڑے چامل کی کھچڑی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے ہم توڑی سی جو ہے وہ نرم والی کھچڑی بنا کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کے اندر پانی جو ہے وہ زیادہ کریں گے تقریباً بھی چار گلاس کے قریب پانی آٹ کیا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تقریباً بھی ٹو ٹیبر سپون یا حضر ضرورت جو ہے وہ آپ اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد اسے ہم ڈککن ڈککے بلکل لو فلم پہ تقریباً بھی ایک اوبال آجانے تک اچھا سا کوک کریں گے تو دیکھ سکتے آپ ایک اوبال اچھا سا آ چکا ہے تو ہم اسے سٹیج پر اس میں جو ہے وہ چامل اور دال دونوں اکٹھا ہی ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے ہم ڈککن کھول کے اس کا تمام پانی اچھے سے خوشک ہو جانے تک اچھا سا کوک کریں گے پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہونے لگے گا تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کے جو ہے وہ ہم کچھ کھڑے مسالے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے تو اسے ہم جو ہے وہ ڈسکارٹ کر دیں گے اسے پھیک دیں گے اب ہم اسے سٹیج پر جو ہے وہ دم پر لگا دیں گے یعنی کہ تمام پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اسے ہم تقریباً بھی دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر اچھا سا دم لگا دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً بھی بارہ سے پندرہ منٹ ہم نے جو ہے وہ اسے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہی دے دیا تھا دم کا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی تناسہ جو ہے وہ ہماری کچھڑی بن کے رڈی ہو چکی ہے کہ چامل جو ہے وہ کھلا کھلا نکھرا نکھرا اور بہت دائم سا بن کے رڈی ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت دائم گرم سی جو ہے وہ ہماری کچھڑی بن کے رڈی ہوئی ہے اگر آپ جو ہے وہ زیادہ پتلا رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ زیادہ نرم سی رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ساپ سے پانی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پانی بھی جو ہے وہ بہت دائم سا ہے بہت دائم سی بہت دائم سی بہت دائم سی بہت دائم سی ہماری کچھڑی بن کے رڈی ہوئی ہے تو آپ اسے سبی کو مہی ریسی پی سے ایک بار ضرور سے جو آئی کریے گا آپ اسے لیسن کی چٹنی اور دہی کے ساتھ جو ہے وہ ضرور سے انجوائے کریے گا بہت دائم مزیدار سی فلیور فل سی جو ہے وہ یہ کچھڑی رکھتی ہے چٹنی اور دہی کے ساتھ تو رہا سب یہ چھلے گی تو رہا سب کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور سپریس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی آسان سپرہ یونیک سیرا سبھی کے ساتھ اللہ حافظ